السلام علیکم و ناظرین اکرام آج کے لئے موضوع ہے جوٹ جوٹ کی دیفنیشن کیا ہے خلاف حقیقت کو یعباد کرنا خلاف حقیقت کیا ہے سورج مشرق سے دلو ہوتا ہے ہم کہنے کے مغرب سے دلو ہوتا ہے یہ خلاف حقیقت اور حقیقت کے این خدا بھی کوئی بات کرنا یہ سچ ہے یعنی سورج مشرق سے دلو ہوتا ہے ہم کہنے کی واقعاتاً مشرق سے دلو ہوتا ہے یہ حقیقت ہے جوٹ کی مضمت قرآن علیت کی روشن میں کیا ہے کہ لعنیشن قرآن علیت کازبی جوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور وزید ارشاد ربانی ہوا ان کے لئے درتناک عذاب ہے جو جو جوٹ بولتے ہیں مزید ارشاد ہوا بلتہ نبو قول ارزور جوٹی باتوں سے پریز کیا کرو اجتناک کیا کرو مزید جوٹ کی مضمت احادیث کی روشن میں کیا ہے اسید کو یونکی بلتی کو یوگلک سچ نجات دلاتا ہے اور خود حلا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر سب گناہ ہیں آپ کو یہ دھکم فرما لیتی سنگر بچ سکتے ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب گناہوں سے بچو بلکہ اس کی سائیکی کے مطابق نفسیات کے مطابق اس کا علاج دیا آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولا کرو اور جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے وہ شخص تمام گناہوں سے بچ گیا یہ حکمت والے اندازوں تھے پھر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مومن گزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے ڈڑنے والا یعنی بزدل ڈڑنے والا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا بلکل ہو سکتا ہے پھر صحابی نے پچھا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ جھوٹ منافقت کی طرف ایک قدم ہے کہ منافق کی ایک زیگر نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے پرہیج رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور عمال سالیہ کی توفیق اطاف فرمائے آمین سلمہ آمین یا رب العالمین